ویلکم اسٹورنٹ یہ کلاس نمبر 6 ہے اور اس کلاس نمبر 6 کے اندر ہم مزید اپنی مسورڈ کی جو کلاسی سے اس کو کنٹنیو کرتے ہیں آپ مسورڈ کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ مسورڈ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ سکرین آئی جیئے جیسے آپ دبیل کلک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے اس کو بلک کلک ہوا جائے گے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا یہ جو ہوم ٹیپ ہے اس ہوم ٹیپ کے اندر ایک اور سیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں فونٹ اس فونٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سیکشن کے مدد سے کیا کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نینو شاپٹ ٹیکنالوجیز ٹھیک ہو گیا نینو شاپٹ ٹیکنالوجیز لکھنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر جو کچھ بھی چینجز کرنی ہے آپ نے اسے پہلے سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کا طریقہ میں پیچھلی کلاس میں سکھا چکا ہوں اس کے بعد میں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ نے جو بھی ٹیکسٹ سیلیک کرنا ہے آپ ڈبل کلک کر کے سیلیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کیبورٹ کے مدد سے بھی سیلیک کر سکتے ہیں کیبورٹ کی مدد سے سیلیک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کا جو یہ کرسر ہے جو یہ بلنگ کر رہا ہے کرسر آپ اسے جہاں رکھنا چاہتے ہیں رکھیں اس کے بعد شفٹ کی کی دبائیں اور اس کے بعد رائٹ ایرو یا پھر لیفٹ ایرو دباتے جائیں جو چیز آپ نے سیلیک کرنی ہے آپ دونوں چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی ماوس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیبورٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی سیلیکشن کے لئے تو میں اسے دونوں ورڈز کو سیلیک کرتا ہوں نینو شاپ ٹکنولوجیز کو اس کے بعد دیکھیں یہ فونٹ سیکشن کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلا آپشن ہے یہ کہلاتا ہے فونٹ فیملی فونٹ فیملی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ونڈوز نے جتنے بھی فونٹ انسٹال کیے ہوتے ہیں وہ اس کی تمام کی تمام لسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے یہ تمام وہ فونٹ کی لسٹ ہے جو ونڈوز کی بلٹ ان انسٹالیشن کے دوران آپ کو مہیا کی گئی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے مشہور آپ کو ملے گا نیو ٹائمز رومن اس کو میں سیلیک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ٹیکسٹ کیسا ہوگی ہے اس ٹیکسٹ کو مزید ہمیں چینجز کرنے سے پہلے دیکھیں اس کے برابر میں اس کے برابر میں جو ہے فونٹ سائز کا اپشن ہے میں اپنے فونٹ کے جو سائز ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو چینجز واضح طور پر نظر آئیں تو بائی ڈیفال جو سائز ہوتا ہے وہ علیہ بھی ہوتا ہے آپ کو جو سائز رکھنا چاہئے وہ رکھ سکتے ہیں فور ایک دیمپل میں ابھی ٹونٹی سیکس رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو چینجز ہے فونٹ فیملی کی وہ واضح نظر آئیں تو میں پھر سے فونٹ فیملی اب میں الجیرین چوز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس طریقے سے فونٹ ہوگیا میں کچھ اور کرتا ہوں جیسے کہ Rudy تو دیکھیں یہ اس طریقے سے آگیا ٹھیک ہوگیا تو یہ کہلاتا ہے فونٹ فیملی سیکشن یہ کہلاتا ہے فونٹ سائز سیکشن ٹھیک ہے فونٹ سائز اور فونٹ سائز دیکھیں جیسے میں اس کے اوپر اپنا ماؤس لے کر گیا ہوں تو نیچے ایک لیبل کے اندر جو ہے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے فونٹ سائز اور اس کی شورٹ کٹ کی بھی لکھے ہوئے آئے ہی ctrl shift p یعنی کہ اگر آپ ctrl shift p دبائیں گے تو آپ automatically shortcut کی مدد سے دیکھیں یہ ایک میرے پاس pop up box open ہو گیا اور یہ رہا size کا option اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیں یہ ایک b, i اور u بنا ہوئے اس کو ہم دیکھ رہے تھے یہ کس کام آتا ہے میں اس چیز کو select کرتا ہوں اور b کے selection اس پر کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کر دیں یا پھر ctrl p دبا دیں تو ایک ہی بات ہے تو میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں تو دیکھیں آپ کا font bold ہو گیا یعنی کہ گہرا ہو گیا اس کے علاوہ اگلا جو option ہے وہ ہے italic اس کی shortcut کی ہے ctrl i میں اس کے اوپر بھی click کر دیتا ہوں تو آپ note کریں یہ تھوڑا سا جو ہے ترچھا سا ہو گیا میں اسے دوبار سے ctrl i کرتا ہوں تو یہ اس کا جو ترچھا بانے وہ ختم ہو جائے اور اگر آپ دوبارہ آئی دبائیں گے تو یہ درچھا پن پھر آ جائے گا یہ دیکھیں میں بار بار ctrl i دبا رہا ہوں تو آپ کو فرق واضح طور پر محسوس ہو رہا ہوگا تو میں یہ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے text لکھا ہے اس کے اندر underline آ جائے تو آپ اس u کے اوپر click کر دیں تو اسے underline کہتے ہیں اس کی shortcut کی ہے ctrl u تو کنٹرول بی for board ctrl i for italic ctrl u for underline ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد اگلا جو چیزیں اس کو کہتے ہیں strike through ٹھیک ہوگی strike through کسی یہ use ہوتا ہے دیکھیں میں نے جو چیزیں on کی ہوئی دی وہ اگر میں پھر سے لکھوں گا تو وہ ہی چیزیں جو ہے اپلائے ہوگی آپ جو بھی چیزیں جہاں تک لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر آپ نے جو option چوز کیتے ہیں اسے off کر دیں off کرنے کا طریقہ جن option پہ آپ نے click کر دیں ان پہ ہی دوبارہ click کر کے اسے off کر دیں بلکل button کی طرح آپ اوپر کرتے ہیں تو button off ہو جاتا ہے نیچے کرتے ہیں تو button on ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح دو مرتبہ آپ on اور off ایک ہی button کو click کر کے کر سکتے ہیں اگلا option ہے ہمارا strike through strike through کو سمجھ دیں اور strike through سمجھنے click for example کوئی student ہے جو اس سے آپ online test لے رہے تھے اس نے water کی spelling یہ لگ دیں for example w a t r e اور آپ نے جب paper check کیا یا پھر آپ checking کرنے بیٹھے تو آپ نے اس کی student جو جو غلطی ہیں آپ انہیں پکڑی ہیں آپ اس کو select کریں اور اس کے بعد یہاں پہ strike through کر دیں اس کے بعد آپ چاہیں تو آگے جو correction ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو اس کے بعد اگلا option ہے آپ کا یہ والا ہے یہ کہلاتا ہے sub script اور یہ والا کہلاتا ہے super script sub script کی جو shortcut کی ہے وہ ہے control equal to اور جو super script ہے اس کی shortcut کی ہے control shift plus ٹھیک ہے اچھا ان دونوں کے کیا کام ہے یہ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں for example میں آپ کو کہتا ہوں کہ water کا فارمولا کیا ہے تو water کا فارمولا ہے H2O اچھا یہ strike بنا وہا رہا ہے میں نے اسے select کر کے strike through پہ پھر سے click کر دیتا ہوں H2O آ گیا تو student دیکھیں H2O تو میں نے لگ دیا کیا H2O کا فارمولا میں 2 اس طرح نہ ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا 2 جو ہے چھوٹا سا نیچے بناوا ہوتا ہے تو میں اس 2 کو just 2 کو select کروں گا سب کو select نہیں کروں گا just 2 کو select کروں گا اس کے بعد جو یہ sub script ہے اس کے اوپر click کر دوں گا یا control equal to کی shortcut کی دبا دوں گا تو دیکھیں 2 چھوٹا سا نیچے بناوا آ گیا ہے بانیزبت H اور row کے ٹھیک ہو گیا اب وہ اسی طریق سے super script ہے super script کہاں کام آ سکتا ہے for example آپ کو بتائیں x square کہتے ہیں x square plus y square تو یہ square نہیں لگ رہا بلکہ 2 لگ رہا ہے تو اس کو square بنانے کے لئے ہم اسے select کریں گے اور super script کے button پر click کر دیں گے یا پھر control shift plus ڈباکیس کی shortcut کی ہے یہ دیکھیں اس کو select کیا اور یہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ font family font size ball and underline strike through sub script super script ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی خلال اتنا اس کی practice کریں پھر ملتے ہیں next class میں